وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں بھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا ہم نے کبھی سیرک کے ان پہلوں پہ بھی غور کیا آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ہمارے دہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورہ دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جائے یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور توفہ دے رہے ہیں لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لئے ملک صاحب نے فان صاحب نے چودی صاحب نے حد کر دی کمال کر دی بڑا دیا اپنی بیٹی کا گھر بھار دیا یار تم نے تو داد وصول کر دی جو پالوں میں بیٹکوں میں تذکرہ بھی چلا تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی تمہارے نام کے جھنڈے بھی گھڑ گئے لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے یتیم بچیاں بھی آئیں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے اس بڑے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا جب دھوپ خوب چمک بڑھتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا تو وہ ڈبا لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پرڑتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا اس کا گھی لے کر کے آؤں گا آج وہ خالی ڈبا روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کے لئے گھر کی دہلیز دی ہوتی پلسرات ہوتی ہے اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھر گھروں کے برتن مانچ مانچ کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوہ کس کے پاس ہے تم نے تو داد وصول کر لی لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ان دردمندوں کبھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی صیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لئے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سورة البلد میں اشارت فرمایا فَلَقْتَهَ مَلْعَقَبَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَ فَقْقُ رَقَبَ اللہ اکبر او اتعامن فی یومن زی مصبابہ یہ مشکل گھاٹی ہے کسی پسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے کسی لاچار کے کام آنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور رک گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آج عید کا دینا تم رو رہے ہو کہا میرا باپ فلا غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہا ہے ہزاروں لوگ منتظر ہے آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پینایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت براہ ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہو فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی صیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں آج سسجتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے تو آئیے اپنے آقا کی صیرت کو اس روک کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بھانٹنے والے تھے اور لاچہروں یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے سمال الیتامہ اسمت للعرامل بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے یہ نو سال کی عمر ہے حضور کی اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ یتیموں کا سہارا اور آسرہ